اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیہ خان اور آج میں آپ لوگوں کیلئے لے کر آئے ہوں لوٹ آپ میرے ہم سفر کے اپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر جو کہ تحریر ہے میوش غفار کی اپیسوڈ کی جانب پڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نومل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں بابا نہیں آئے مجھے یہاں سے نکلوانے کے لیے احرار شاہ نے شیدے کو دیکھتے ہی سوال کیا تھا موتو دبہر کو ہی لندن کے لیے نکل گئے ہیں شاہ صاحب بیٹے کو جیل میں چھوڑ کر کوئی باپ کیسے سہر سپارٹی پر نکل سکتا ہے شیدے کے الفاظ جلتی آگ میں گھی کی مانت تھے محراب محراب کیوں وہ دل میں چیخا تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی مراد شاہ نے احرار شاہ اور محراب پر محراب کو ترجی دی تھی جب ہی وہ بینہ احرار کی زمانت کروائے محراب کی ایک کال پر ڈندن کے لیے نکل گئے تھے مراد شاہ کے اٹھائے قدم پر احرار شاہ غصہ تو بہت آئے تھا مگر خود کو پرزگون کرتا ہوا وہ طویل سانس لے رہا تھا تم کہاں رہ گئے تھے دھیان بٹانے کے خاطر احرار نے شیدہ سے پوچھا تھا جس پر وہ نان سٹاپ بولنا شروع ہوا تھا کیا شاہ صاحب آپ کی وجہ سے اچھا خاصی دعوت چھوڑ کر آنی پڑی ہے مجھے ہر بڑا ہاتھ میں بولتا ہوا شیدہ احرار شاہ کڑے تیور دیکھنے سے کاثر تھا کونسی دعوت احرار غصہ کے زیادتی کی وجہ سے مہراج کی شادی کا بھول گیا تھا اپنے ایس ایس بی کی شادی کی دعوت اور کونسی دعوت جو اس وقت شیدہ کو سرک انگارہ ہوتی آنکھوں سے گورا تھا کیا کھانا تھا شاہ صاحب روغنی نان چھوٹے کی سجی کڑاہی پائپ ہائے پر غضب ہو خدا کا جو ایک بھی نوالا مجھ غریب کے موں میں گیا ہو موں میں پانی لیے شیدہ دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھے ہوئے افسوس کر رہا تھا براہمت منائیے گا شاہ صاحب اور احرار شاہ کا زوردار تھپر شیدے کے چاروں طبق روشن کر گیا تھا چہرے پر ہاتھ رکے شیدے نے چھلانگ لگا کر خود کے اور احرار شاہ کی درمیان فاصلہ قائم کرتا ہوا احرار شاہ کی خونخوان نظروں سے لپتر کر گیا تھا اب میں تجھے اپنی منیوسیت کی فلم دکھاتا ہوں احرار شاہ دھارا تھا یا اللہ شیطان مردود سے میری حفاظت فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑتا ہوا شیدہ اپنی فسلی زبان پر ملال کرتا ہوا اپنے ساتھ ہونے والی درگت کو سوچ کر ہی اپنی مغفرت کی دعا کر رہا تھا یہ تو سچ تھا کہ آج اسے خدا ہی بچا سکتا تھا ورنہ اس کی موت آج اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تھی جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو میراج کی پرشوخ آواز سن کر احرار شاہ اسٹل ہوا تھا جبکہ میراج کی آواز نے شیدہ کو نہیں زندگی بخشی تھی تم تو جلال نکلے احرار شاہ تمسکنانہ لہجہ احرار شاہ کو اپنی مٹھیا بھیجنے پر مجبور کر گیا تھا احرار شاہ کو مٹھیا بھیجے دیکھ میراج نے کہکہ لگایا تھا شیدہ جاؤ ریفریشمنٹ کر لو تھوڑی تم ہی اور ہاں اپنے شاہ صاحب کے لیے بھیجوا دو میری شادی کا کھانا میری شادی پر خاصہ زور دیا تھا تیری شادی کے کھانے میں زیادہ میں زہر کھانے کو ترجیح دینا پسند کروں گا اس اس پی میراج نے سرہانے والے انداز میں آئی برو ریس کی تھی زہر میراج کے زیرے لب دھرائے تھا ایسے کیسے پورے سٹاف ہی کیا سب قیدیوں تک کو میں آج میری طرف سے دعوت دی جاری ہے تو تم دو میرے سب سے خاص قیدی ہو تمہیں کیسے بھوکا رہنے دے سکتا ہوں اہرار کے بگڑے تنفروں سے مزہ لیتا ہوا میراج ایک ایک لفظ بڑے ہی تحمل سے آدھا کر رہا تھا اے ایسے پی اپنی حد میں رہ جبڑے پہنچے اہرار شاہ ہو رہا تھا آج تو ایسے پی نہ کہیں سالے ساپ تنفر سے گردن جھٹکتے ہوئے اہرار شاہ نے حیرت سے میراج کو دیکھا تھا کیا مطلب میراج نے مسکراہت سب کی آرام سے بیٹھ جاؤ اہرار شاہ اہرار شاہ کو دیکھ رہا تھا اپنا کھانا اور اپنی بگواس اپنے پاس ہی رکھ اہرار شاہ کو سرکتے دیکھ میراج نے کہہ کہا لگایا تھا اتنا خصہ سالے صاحب میری صحت اور دماغ کے لیے اچھا نہیں ہے میراج اٹھ کھڑا ہوا تو انہیں میراب سے شادی کی ہے اہرار شاہ نے اب دماغ پر زور دینا شروع کیا تھا ام نا گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے میراج نے دونوں ہاتھ سیرے پر باندھے تھے پھر مہراب پر تو وہ یہاں تھی ہی نہیں پھر بھکلائے لہجے میں کہتا ہوا اہرار شاہ میراج کی نفی میں ہلتی ہوئی گردن کو دیکھ کر پریشانی سے مزید سوچنے لگا چلو تمہاری تینشن تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں اہرار نے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ میراج مزید کوئی ہوا میراب سے چھوٹی اور مہراب سے بڑی اس کی کوئی تیسری بہن ہوتی اس کی تو صرف دو ہی بہنیں تھی میراب جو سال میں چار سے پانچ مرتبہ ہی اسے ملنے آتی تھی اور مہراب جو دیکھے ہوئے بھی ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا اس کا پاکستان میں ہونا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا پھر بھی میراج کی باتیں اسے سوچنے پر مجبور کی ہوئے تھی میری صرف دو ہی بہنیں ہیں میراب اور اس سے چھوٹی مہراب وہ بدکہ تھا ہولڈ آن مین احرار کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا مہراج حیرت میں مبتلا کر رہا تھا علیاز چوہان کے بھانجے ہونا تم مہراج کے سوال پر اس کی بھویں سکری تھی اور ان کی بیٹی انشاءال تمہاری کزن یعنی بہن ہوئی تو اس رشتے سے میں تمہارا بہن ہوئی ہوا اور تم میرے صالح احرار شاہ کے چہرے پڑھنا سمجھی کہ تاثرات سافت رکھ رہے تھے تمہاری چہیتی اور پیاری بہن انشاءال ملک مہراج معظم بن گئی ہے سالے صاحب مہراج کے الفاظ گرم سیسے کی مانت احرار شاہ کے کانوں کو جھلسا گئے تھے میری انشاءال احرار کے الفاظوں کو درست کرتا ہوا میری انشاءال پر زور دیتا ہوا کمینگی سے مسکرائے تھا جبکہ احرار شاہ کو لگا تھا کہ اس کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے پھر بیوو اپنے قدموں سے لڑکھڑایا تھا جھوٹ بول رہے ہو تم لڑکھڑاتے لہجے میں بولتا ہوا احرار شاہ زمید پر گھٹنوں کے بل گرہ تھا سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارا اور میرا کوئی مزاق کا رشتہ نہیں ہے زانوں کے بل بیٹھتا مہراج ہاتھ درجہ سنجیدگی سے گویا ہوا یہاں سے میرا انتقام شروع ہوا ہے اور ملک مہراج معظم اپنا حساب بے باگ کرتا ہے سرک رنگ آنکھوں میں نفرت انگیز تاثرات کی وہ احرار شاہ پر انکشاف کر گیا تھا اب میں چلتا ہوں میری انشال میرے انتظار کر رہی ہے یو نو یو نو نا آج کی رات میرے لئے کتنے خاص ہے ایک آنکھ دبا کر وہ شرارت سے کہتا ہوا احرار کو ایسے ہی چھوڑ کڑا ہوا تھا شیدے اپنے شاہ صاحب کو کھانا تھیلانا منت بولنا بلند آواز میں کہتا ہوا مہراج لو کب سے باہر نکلا تھا کیسے ممکن ہے ہی انشال زمین پر ہاتھ مارتا ہوا احرار شاہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوجتا ہوا چلائے تھا جس کی درد بری گونج مہراج نے بخوبی سنی تھی علیہ شوہان کسی بھی طور احرار شاہ سے ملاقات نہ ہونے پائے جاتا ہوا مہراج امجد کو آگاہ کرنا نہیں بولا تھا یہ نواملات کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں وہ اپنی اچانک سے بدلی زندگی کو سوچ کر افسردہ ہو رہی تھی کیا تو نے بابا اور ممہ سے کبھی ایک رات کو دور نہیں ہوئی تھی اور آج دو ہفتے ہونے کو تھے اور اس نے اپنے بابا کی آواز تک نہیں سنی تھی اور آج وہ ان سے بلکل دور ہو گئی تھی بینہ ان کی دعاں اور ساتھ کے وہ آج ایک نئے بندھن میں بن گئی تھی اس شخص کے ساتھ جس کی وہ قید میں تھی یہ کیسی شادی تھی جس پر نہ ماتم کنا تھی اور نہ ہی خوش پھر بھی اپنی بے رب دھڑکنیں دھڑکنوں سے جذبس کا شکار ہو رہی تھی آمنہ اممہ کے ساتھ میراج کی کمرے کے باہر کھڑی تھی جس کا دروازہ کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو سے انشال کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی تھی پھولوں کی خوشبو سے مہکہ اور اندھیرے میں ڈوبائی کمرے میں داخل ہوئی تھی انشال کے اندر داخل ہوتے ہی آمنہ اممہ نے تمام کمرے کی لائٹس آن کی تھی انشال کمرے کو دیکھ کر انشال کمرے کو دیکھ کر حیران تھی جو کمرے سے زیادہ کسی ہال کے مانند وسیع اور خوبصورت تھا بائٹ اور براؤن کلر سے سجا کمرہ تھا جو خوبصورتی کا مو بولتا ثبوت تھا بڑی بڑی آنکھیں میراج کی خوبصورت تصاویر سے سجی دیوار پر پڑی تھی ہر پوٹو میں میراج کا الگ سٹائل کے ساتھ اپنی دل فریب مسکراہت لیے وہ اپنی پروکار وجاہت کی چھاپ انشال کی روح تک چوڑنے میں کامیاب چھڑا تھا جو وہ آج اس کے کمرے میں اس کی بی بی کے حیث سے کھڑی اسے پورے استحقاق سے دیکھ رہی تھی جو اس کے برابر میں کھڑی آمنا امہ نے بہت غور اسے بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر مسکراہت بکری ہوئی تھی یہ نو ملاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں انشال بی بی آج ہے ایرام کر لیں تھوڑا مہراج کی تصاویرات میں کھوئی ہوئی انشال خود کو قیفیت پر قابو پاتی ہوئی آمنا امہ کو دیکھ کر اپنے وزنی لہنگ کو اٹھانے اٹھائے ان کے پیچھے چلی تھی چند قدم کمرے کے بیچوں بیچ جہازی بیٹ دونوں سائٹ پر رکھی ٹیبلز پر لیم جو اپنے خوبصورت زدہ روشنی لیے خوبصورت زدہ روشنی سے بھکرائے پھولوں سے سجے کمرے میں فسو خیز ماحول بنا رہی تھی انشال بیٹ کے قریب آ کروگی تھی جس حالات میں بھی آپ کی اور چھوٹے سائیں کے شادی ہوئی ہے بی بی سائیں یہ سب بھول جائیں آپ انشال نے انہیں شکوہ کناہ نظروں سے دیکھا تھا آپ نہیں جانتی بی بی سائیں ہمارے چھوٹے سائیں نے کتنے دھک جیلے ہیں علیاء صاحب سے حد درجہ نفرت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے آپ کو سب لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنایا ہے بس اب آپ بھی بڑا دل کر کے سائیں کو اپنے دل میں جگہ دے دیجئے گا تمام پچھلی باتوں کو بھول کر اس سشتے کو دل سے نبھائیے گا اپنی نئی زندگی کے استقبال کیجئے گا سائیں کے ساتھ سر جھکائے انشال آمنا اممہ کو سن رہی تھی ایک اور بی بی سائیں آج سائیں کو ناراض مت کیجئے گا بہت محبت کرتے ہیں آپ سے آمنا اممہ کے بولنے پر انشال نے انہیں دیکھا تھا جو اس کے ہاتھ کو اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں میں لیے ہوئے سمجھا رہی تھی بولیں مانیں گی نا اپنی اممہ آمنا اممہ کی بات انشال کی بات انشال کی آنکھیں نم ہوئی تھی نیرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا آمنا اممہ انشال کی آواز بھر رہی تھی آپ کا میراج سائیں کا ایک ہونا اسی طرح ہی لکھا تھا باقی کے سوال وقت پر چھوڑ دیجئے بی بی سائیں اللہ سائیں کے ہر فیصلے میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ کی بھلائی ہی ہوگی آمنا اممہ کے دلاسے پر انشال گہری سانس بڑی تھی میں چلتی ہوں بی بی سائیں میراج سائیں آتے ہی ہوں گے آپ یہاں بیٹ جائیں انشال کو بیٹ پر بیٹنے کا کہتی ہوئی آمنا اممہ نے انشال کو دیکھ رہی تھی جو پوری کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی خود کو پرسکون کر رہی تھی اسے وہیں چھوڑ آمنا اممہ کمرے سے گئی تھی سامنے نظر اٹھا کر دیکھنے پر انشال کی نظر سامنے بنی فل وال گلاس ونڈو پر گئی تھی جس پر سفید و محرون مخملی پردے پر حال سائٹ پر کیے تھے جس وجہ سے باہر کا آسمان پر کالی شال اوڑے خوبصورت شام کا منظر آپ دکھائی دے رہا تھا یہ نوبل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں بیٹ کی رائٹ سائٹ پر رکھی بڑی ڈریسنگ ٹیبل جس پر اس کے استعمال کی ہر شئے بڑی نفاصل سے رکھی گئی تھی جسے دیکھ انشال حیران ہوئی تھی مگر اس حیرت میں سے اس کے لب مسکرائے تھے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سامان کو دیکھ اور ڈریسنگ روم کے بندروازے کو کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی جہاں مہراج کی مہراج کی وارڈروپ کو دیکھ کر اس کے دل میں اچانک ہی حلچل برپا ہوئی تھی ایسا تو اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا مہراج کو سوچتے ہی اس کے لبوں پر مسکرائے ٹرکسان ہو رہی تھی مہراج کی وارڈروپ دیکھنے کے بعد وہ مزید حیران ہوئی تھی کہ اس کے برابر میں اپنے لئے لائے گئے خوبصورت ڈریسز کو دیکھ کر ہم سندھی لوگ مرتے مر جاتے ہیں پر اپنا بدلہ کسی حال نہیں بولتے اگر ہم اپنا بدلہ لینے پر آئیں تو وہ حال وہ حال ہے ہمارا ایک بار دشمن کو آنکھ میں بٹھا لیں تو پھر ہم اچھہ داری ناکھ سے بھی برے ہوتے ہیں سنجیدگی سے اور غصے سے ملے جلے تاثرات لیے وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا کیا ہے آپ مہراج کو سوچتی ہی وہ اپنے مہراج کی پہلی ہوئی ملاقات کو سوچ کر ڈریسنگ روم سے بہر آئی تھی سائن مہراج کو معظم کے کمرے کے جانے بڑھتے دیکھ بیچے سے رجب نے ہانک لگائی تھی جس پر مہراج نے مرکنے سے سوال یہ نظروں سے دیکھا تھا سائن سوچ چکے ہیں اگر آپ جائیں گے تو ان کی نیت خراب ہو جائے گی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اچھا تو تمہیں مجھ سے زیادہ خیال ہے میرے بابا جانی کا مہراج کے سوال پر رجب بھوکلا ہے نہیں سائن وہ جاؤ اور تم بھی سوچاؤ مہراج کے اچانک سے مسکرانے پر رجب سر ہلاتا ہوا گیا عجیب الچن ہو رہی ہے نا بابا جانی دل چاہ رہا ہے کہ ابھی اڑھ کر انچال کے پاس چلے جاؤں اور دماغ جا رہا ہے مجھے میرے بدلے کی آگ کو بھڑکا رہا ہے میں کیا کروں بابا جانی دروازے میں کھڑا ہوا وہ آج بھی اپنا درد نہیں باند سکا تھا اپنے بابا جانی کے ساتھ دروازے بند کر کے وہ اپنے کمرے کی سمت جاتی سینیاں دیکھ وہ تلخی سے مسکرائے تھا جو نا بر ہاتھ رکھتا ہوا مہراج انچال کو سوچ کر کافی حد تک اپنی تلخی پر کابو پا گیا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی مہراج کی نظریں بیٹ پر سمتی بیٹھی انچال پر گئی جو بیٹ گراؤن سے ٹیک لگائے سوئی ہوئی تھی رہی سہی تلخی انچال کو دیکھتے ہی کہیں کھو گئی تھی ڈور لوگ کر کے وہ مسکرائے کر اس کی سمت بڑھ رہا تھا اسے دیکھتے اور بدلا تو وہ کہیں کوسو دور رہ گیا تھا وہ فقط اپنی چاہت کی جانے بڑھ رہا تھا جو اس کے انتظار میں سو گئی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں عشق کرنے کا ارادہ بلکل نہ تھا ہمارا بخدا عشق ہو گیا تمہیں دیکھتے دیکھتے سوری انشال میں نے تمہیں استعمال کیا پہلے کڈنیم کیا اور اب تم سے شادی کرنی چاہیے اپنے مفاد کے لئے وہ افسردگی سے کہہ رہا تھا کہ اچانک اس کے لمحوں پر مسکراہت رہنگی تھی لیکن پھر یہ سوچتا ہوں اگر یہ سب میں نہ کرتا تو پھر تم مجھے کیسے ملتی میں تو مر کے بھی علیہ السلام کے گھر تمہارا ہاتھ نہیں لے جاتا یہ سب ایسے ہی لکھا تھا انشال میرے بدلے کی آگ میں تم سے چھپی تھی جو میری محبت اور میرا سکون قرار پائی تھی تمہیں اس طرح دیکھ مجھے اندازہ ہو گیا ہے انشال میں اکیلہ نہیں ہوں اس محبت کے سفر میں انشال کے نکوش کو محبت سے نہارتا ہوا اس کی تھوڑی پر شدت سے لب رک گیا تھا گرم سانسوں کی تپش اور انجانے لمس سے بیدار ہوتی انشال میراج کو خود پر جھوکے دیکھ براہت و خوف سے واپس سے آنکھیں میچ گئی تھی جو میراج کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی نظر انداز کرنے میں فقط تم ہی نہیں ماہر نگاہیں پھیڑ لینے کا ہنر ہم کو بھی آتا ہے انشال کے کان میں ہلکی سے سرگوشی کرتا ہوا محبت پاش نگاہوں اس کی زور سے میچی آنکھیں دیکھ کر میراج مسکر آ رہا تھا ویسے بیگم میں نے آپ کو انتظار کرنے کا کہا تھا مگر آپ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں وہ کہہ کر انشال کے پاس سے کھڑا ہوا تھا میراج کی گرم سیال سانسے خود کے چہرے پر محسوس نہ کرتی ہوئی انشال نے آنکھیں کھولی تھی میراج جو دریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا انشال کے شیشے میں اُبھرتے ایکس کو دیکھ کر پرسوچ انداز نے مسکر آ رہا تھا میراج دریسنگ کے سامنے کھڑے دیکھ انشال بیٹ سے اترتی ہوئی دریسنگ روم کے سمت پڑ ہی تھی کہ اچانک سے میراج نے اس کی کلائی پیچھے سے پکڑی تھی جس پر انشال کی دھڑکنیں بیٹ ترتیب ہوئی تھی حسین دیوی وہ سہانے پل وہ دن وہ گھڑیاں وہ لمحیں کتنا سہر انگیز ہے وہ منظر میرے ہاتھوں میں تیرے ہاتھ انشال کے پنب کیے دپٹے کو پنوں سے رہا کرتا ہوا دل فرید سرگوشی کر رہا تھا وہ سانس روکے بینا کچھ کہے میراج کو سن رہی تھی ملکہ کوکاف تمہارے وجود کی رہنائیوں پر انگلیاں سہلاتے ہوئے تمہارے وجود کے روم روم سے پھوٹی ننی کندیلیں میری انگلیوں کے پوروں کو نکھار دیا انشال کا روخ اپنی سمت مورتا ہوا میراج انشال کی لرستی پلکوں کو چھوٹا ہوا مسرور ہوا تھا جنو امیلاک کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں جستے پیکر میری گردن کے گرد تمہارے بازوں کے حسار نے میرے دل کی پہلی مسکراہت کو جنم دیا انشال کو اپنے حسار بھرتا ہوا میراج انشال کو خود کے قریب تر کر گیا تھا دمشکل میراج کسینے تک آتے ہوئی انشال میراج کی دھڑکنیں بخو بھی سن سکتی تھی مجھے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انشال مگر تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جانا میں ہی کیوں نہ کہوں تمہیں چھوڑ جانے کے لیے میراج معظم پہلی بار کسی کے سامنے بھی کر رہا تھا لڑنا جھگڑنا کرنا مگر مجھے چھوڑ کر مت جانا انشال نہیں جاؤ گی مجھے چھوڑ کر میراج کو بھی کرتے دیکھ انشال کی آنکھیں نام ہوئی تھی کہیں نہیں جاؤ گی میراج کی نام آنکھوں میں دیکھ کر بولتی ہوئی انشال نے نفی میں گردن ہلائی تھی اس نے خود کے اور میراج کے اس نے اور خوبصورت رشتے کو چنا تھا جس کا مان وہ رک گئی تھی جب جب تمہیں دیکھا دل نے بے ساختہ کہا مندر عشق باش ماہ ہستم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے میراج کے مسکراتے لبوں کو دیکھتی ہوئی وہ پوچھ رہی تھی کچھ نہیں وہ خود کو کہنے سے باز رک گیا تھا مو دکھائی میں کیا چاہیے میری بیوی کو میراج نے بڑے علاج سے پوچھا تھا میراج آپ مجھے میری مو دکھائی دیں گے انشال کے لحچے میں حیرت تھی جی میراج کی جان وہ انشال کو خود سے جدا کرتے گرینزہ تھا جیسے وہ اس سے الگ ہوتی تو وہ اس سے دور ہو جائے گی یہ ڈر انشال کو خود سے الگ کرنے سے انکاری تھا مجھے چینج کرنا ہے میراج کی مضبوط گرفت میں خود کو دے کسے گھبراہت اور شرم کے ملے جرے تاثرات لیے بولی میراج کا انداز ایسا تھا جیسے ان دونوں کی شادی عام حالات میں ہوئی ہو جیسے انشال وہ خوبی سمجھ رہی تھی میں نے تو تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے ٹھیک سے انشال کے بالوں میں امیہ چلاتا ہوا وہ نروٹھے پن سے گویا ہوا میراج کی لوہ دیتی نظروں سے خائف ہوتی انشال انگلیوں کو جھائے میراج کو دیکھنے سے گریس کر رہی تھی پتہ ہے انشال سیم ڈیٹ تھی جب ممہ جانی نے یہ جرس پینا تھا اور بابا جانی نے یہ خود کو پہنے ہوئے سوٹ کی سمت اشارہ کیا تھا انشال کی آنکھوں میں حیرت دیکھ میراج مسکرائے تھا آج کی ڈیٹ پر بابا جانی اور ممہ جانی کی بھی شادی ہوئی تھی یہ میری خواہش تھی کہ میں اس ڈیٹ پر ہی شادی کروں مگر تم مجھ سے پہلے میری ممہ جانی کی پسند اور خواہش ہو انشال کی سوال یہ نظریں میراج کے سنجیدہ چہرے پر ٹکی ہوئی تھی کیا مطلب میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی بھلا آخر انشال نے پوچھ لیا جب میں بان سال کا تھا جب سے تم نیرے نام کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی جب تمہیں مامہ جانی نے پہلی بار دیکھا تھا جب ہی انہوں نے کہہ دیا تھا انشال میرے میراج کی دلہن بنے گی اور دیکھو اس مانچ سال کے بچے لیے اپنی منگ نہیں چھوڑی آج تم اس کی دلہن بنی کھڑی ہو وہ شرارت سے مسکر آیا تھا مجھے چینج کرنا ہے میراج کو اپنی سمت بڑھتے دیکھ انشال اس سے دور ہوئی تھی کہو تو میں ہیلپ کروا دیتا ہوں میراج کے شرارت میں کہے الفاظوں پر انشال کا سانس حلق میں اٹکا تھا کیا خیال ہے وہ اچھکا کر پوچھتا ہوا وہ انشال کو ساکت کر گیا تھا نہیں میں خود کروں گی بینہ میراج کو دیکھے وہ جانے کے لیے مڑی پردے کی بوبو پیچھے سے میراج کی ہانگ پر انشال ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کی دل سے مسکر آئی تھی انشال کو ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دیکھ اپنے بالوں کو بھکرتا ہوا وہ بیٹ پر گرنے کے انداز نلیٹا تھا انشال کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا جاری ہے آپ کی تنقید یا تعریف قابل احترام ہوگی شکریہ اللہ حافظ